موسیقی السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ویٹ لاز روٹین جس سے میں نے اپنا ویٹ کم کیا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اگر لائک کر دیں گے شیئر کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی پلیز مجھے سپورٹ بھی کیجئے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی رہوں گے کہ میں کیا کھاپی رہی ہوں اور میں اپنا ویٹ کیسے کم کر رہی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنا ویٹ کتنا کم کیا ہے سٹار کرتے ہیں صبح کی مارننگ کے روٹین سے سب سے پہلے اپنی دو گلاس پانی کے لینے ہیں نیم گرم پانی ہونا چاہیے اور اس میں کچھ ڈروپس جو ہیں وہ آپ نے لیمن جوس کے ڈال دینے ہیں اور پانی بہت ضروری ہے اس کو نہیں چھوڑنا پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس روٹین میں ہم لیں گے پریک فاسٹ میں ایک ایک بوائل فل لیں گے اگر آپ چاہیں تو ٹو بھی لے سکتے ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تین سے چار لیٹر پانی کا انٹیک کرنا ضروری ہے تب ہی آپ اپنا ویٹ لاز کر سکیں گے جب آپ پانی پییں گے اور ہماری باڈی بہت اچھا رسپونس کرے گی اگر ہم پانی پییں گے تو اس کے بعد چائے بنانے میں نے رکھ دی تھی اس میں میں نے آدھا دودھر اور آدھا پانی ڈال کے میں نے یہ چائے بنائی ہے اور بلکل چینی کے بغیر ہے اور ہلکی سی پتی ہے اور اس کے بعد میں نے لیے تھے ٹو سلائسز بریڈ کے آپ جائے تو برانڈر لے سکتے ہیں آپ جائے تو سیمپل والی بھی لے سکتے ہیں میں نے ٹو لیے تھے کیونکہ یہ سمال پیسز ہیں اگر آپ ٹو ایگ لیں گے تو پھر آپ نے سلائس ون کر دینا ہے اگر آپ ون ایگ لیں گے تو آپ سلائس ٹو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے ہلکا سا دیسی کی لکھا کہ ان کو میں نے سیکھ لیا تھا تب پہ اچھا طریقے سے بلکہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی سیکھ گئے تھے اتنا بھی نہیں سیکھے گا فسے آپ کی پسند ہے جتنا آپ کو اچھا لگے گا آپ اس حساب سے اس کو برانڈ کر لیجئے گا اس کے بعد بریفنس میں تیار ہو گیا ہے ایک کپ چائے ہے ایسا دو سلائس ہیں اور ایک ایگ ہے اس کے بعد چار گھنٹے بعد تقریباً چار بجے میں نے لیا تھا ایک ایپل آپ کو بتاتی چلوں کا آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ اوپن ہوگی بارہ بجے بارہ بجے آپ اپنا بریفنس کریں گے اس کے بعد آٹھ گھنٹے آپ کھا سکتے ہیں اب میں بنا رہی ہوں اپنے لیے موگر مسور کی دال اس کو میں نے سمپل بوائل کرنا ہے نمک میچ اور حلدی ڈال کر یہ ویٹ لاؤس میں بہت ہیلپ کرتی ہے آپ اس کو پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ روٹی کا انٹیک تھوڑا کم کر دینا اور یہ آپ پول بھر کے اس میں سیلیڈ مکس کریں اور جیسے آپ کا دل کرتا ہے اس کو لیں بس اس میں تڑکا نہیں لگانا تڑکا لگانے کے لئے میں دیسی کی استعمال کروں گی وہ بھی بلکل آدھا چمچ کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دیکھ اس میں میں نے میرچیں ڈال دی تھی حلدی اور نمک اب میں اس کو پکا رہی ہوں اور بائی چانس یہ اوبل کے چولے میں میڈل گیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے بہت سارا سلاد کٹا ہے اس میں بندگو بھی تھی کھیرہ تھا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی سیلیڈ لے سکتے ہیں اس میں میں نے یہ دال مکس کر دی ہے ایک قسم کی یہ اوبلی ہوئی دال ہے اور حلقا سا ٹیس چینج کرنے کے لئے میں نموز دیسی کی استعمال کیا تھا اور آپ جائیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی پتلی تھی میری لیکن آپ تھوڑی گھاڑی کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالی تھی آدھی روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ جائیں تو اس میں چار سے پانچ اوبلے ہوئے چاول ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد رات کا ٹائم آگئے تھا میں نے لی تھی گرین ٹی جو ہے وہ ویٹ لاؤس میں تو ویٹ لاؤس نہیں کرتی لیکن آپ کا جو میٹبالزم ہے اسے بہت اچھا کر دیتی ہے تو رات کو یہ لینی اچھی رہتی ہے آپ کوئی بھی گرین ٹی لے سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے مجھے یہ صحیح لگی تھی میں نے یہ لے لی تھی اور بس یہ ٹو میلزی آپ نے لینے ہیں درمیان میں اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے تو آپ کھیرہ لے سکتے ہیں اور ایسی کوئی بھی سنیک نہیں لینا جس سے آپ کا ویٹ گین ہو کچھ میٹھا نہیں کھانا فاس فوڈ نہیں کھانا کولڈ رنکس چھوڑ دینی ہے چاول اور روٹی چھوڑنی نہیں ہے لیکن کم کر دینی ہے کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کے بعد دوبارہ بہت جلدی ویٹ گین ہو جاتا ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو جکا ہے ایک بار اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ مستیک نہ کیجئے گا روٹی اور چاول ہم نہیں چھوڑ سکتے لہذا وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کھانا ضرور ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز تھمزب کیجئے گا لائک شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ آنے والے نیو لاغز میں میں آپ کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلان بھی شیئر کرتی رہوں گے اور اپنا ویڈ بھی آپ لوگ کو شو کروں گی کہ میں نے اپنا ویڈ انہی ڈائیٹ پلان سے ویڈاوڈ جیم اپنا گھر میں عام کھانوں سے کیسے کم کیا ہے پوشن کنٹرول کر کے کھانا ہے کچھ دن ہم یہ کریں گے اس سے آپ کم از کم آٹھ سے دس کلو وزن مہینے میں کم کر سکتے ہیں اس چیز کی گرنٹی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے دھوہوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں ویڈیو واش کرنے کے لئے شکریہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اگلی دفعہ اللہ حافظ